ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا شب نمکی کوکنگ چینل میں تو آج میں آپ کے شارع شیئر کروں گی کیمے کے پراتھے کی ریسپی یہ ریسپی کھانے میں کافی ٹیسٹی اور مجھے دا لگتی ہے اور خاص کر جب بارس کا موسم ہو تو کیا کہنے اس پراتھوں کے تو فٹا فٹ ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کو میں نے کس طریقے سے بنائی ہے میں نے ایک کلو مشین کا کیمہ لیا ہے اور یہ ایک بڑے سائج کی پیاج ہے جنہیں میں نے باری باری کاٹ لیا دو بڑے سائج کی آلو تھے جسے میں نے اوبال لیا ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا ساتھ آٹھ میں نے حریمچ لیا جسے میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے ایک کلو آٹا لیا ہے اس میں تھوڑا سا میں اچوائن ڈالوں گی جیسے میں ہاتھوں پہ تھوڑا سا کرس کر لوں گے اسے کافی اچھی خوشبہ آتی ہے اچوائن کی اسے میں ڈال دوں گی ایک چمچ نمک اور ان سب کو میں کرلوں گی مکس اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم اس کا آٹا تیار کر لیں گے گوند لیں گے آٹے کو ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا ہے نہ ہمیں آٹے کو نورمل رکھنا ہے نہ زیادہ سخت آٹا گوندنا ہے اور نہ ہی زیادہ ہمیں پتلا گوندنا ہے تو اس بات کا دھیان رکھیں ایک دم سے پانی نہ ڈالیں دھیرے دھیرے آپ پانی ڈالتے جائے اور آٹا گوندتے جائے تو یہ آٹا گوند لیا ہے اب میں اسے سیٹ کروں گے دس منٹ تک ایسے ڈھک کے چھوڑ دوں گی جسے ہمارا آٹا اچھے سیٹ ہو جائے گا اب ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے کیمہ ہے اس میں میں ایک چمچ نمک ڈال دوں گی ایک چمچ مرچی اور لسنا درکھا پیشنے ایک چمچ وہ ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے آدھی چمچ کے قریب کرمہ سالہ لیا ہے اور یہ سوپ دھنیا جو ہوتا ہے اسے کافی اچھی خوشبو آتی ہے چمچ وہ لیا ہے میں نے اور یہ پساوہ دھنیا لیا ہے اب اسے میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے ہری مرچی آلو لیا ہے آلو جو ڈالا ہے میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ ہمارے پراٹھے آپس میں چھپکے رہے ہیں اور اسے پھٹتے نہیں ہیں پراٹھے اور کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے صرف تھوڑے سی ہی آلو لیا ہے اور کیمہ جو ہے میں نے زیادہ لیا ہے اس سے کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیمہ کا ہی آلو کا نہیں آنے کا اب اس سارے میں نے اس میں جو ہری مرچی تھی پیاس تھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب بھی آپ پراٹھے بنائیں تو پہلے آپ آٹا گون کے سائٹ رکھ لیں اتنے ہمارا آٹا بھی سیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ بعد میں تیار کریں جس سے کہ ہمارا جو پیاج ہے مرچی ہے وہ پانی اتنے چھوڑے گی جب تک ہمارے پراٹھے بن چکے ہوتے ہیں تو اس سے ہمارے پراٹھے فٹتے بھی نہیں یہ کافی اچھی ٹریک ہے گی تو سب سے پہلے آپ آٹا گون کے سائٹ رکھ لیں اور پھر اس کی فیلنگ تیار کریں تو آپ بلکل اچھے سے یہ سارے فیلنگ تیار ہو چکے آپ ایک بار نمک مرچی بھی ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی بلکل ٹھیک ہے اگر آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک سے اچھے سے ہمارے یہ جو فیلنگیں تیار ہو کے میں اسے ایک برتن میں ٹرانسفر کر لوں گی اب میں نے ایک دوہ چڑھا لیا ہے فلیم جو ہے آن کر لی ہے اور یہ میرے چک لیا لیا ہے یہ فیلنگ لے لیا یہ تیل لیا ہے اور تباہ اتنے ہمارا گرم ہو رہا ہے ہم پھٹا پھٹ اس کا پیڑا بنا لیتے ہیں میڈیم سائز کا ہے آج سے ہم اس طرح کے اسے کٹوری ٹائپ میں بنا لیں گے جیسے کہ اس کی جو فیلنگیں اچھے سے اس میں بھر جائے اور پرانٹھے کافی اچھے بنیں گے تو دیکھ سکتے ہیں اچھے سے یہ بن گیا ہے اب اس میں آپ چاہیں جتنی فیلنگ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے یوں کرتے ہوئے سے گول گول گھوماتے رہنا ہے ہلکہ ہلکہ دبا دیں اور تھوڑا 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 کرتے ہوئے اسے اس کے موز سے جو ہے نا اسے بند کر دینا ہے تو اس طرح کے اسے آپ اس کا پیڑا بنا لیں اب یہ اچھے سے بن چکا ہے ہلکہ سہم پریس کریں گے اس پر اور اس میں سوکھا آٹا جو ہوتا ہے وہ لگا لیں گے تو ہلکہ ہلکہ سہم اس کو اور بڑھا لیں گے ہاتھوں سے یہ ہو چکا ہے اب میں تو ایک بار سوکھا آٹا اور لگاؤں گی اور ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے آپ اسے بیل لیں یا آپ کی پراتھے پھٹتے نہیں ہیں اس طرح کے ساتھ اگر آپ بناتے ہیں اور کھانے میں کافی تیسٹ لگے تھے گھر میں سب کو پسند آئی تھے اب بارس کے موسم میں تو کافی اچھے لگتی ہے اسے بھی اور اس کے ساتھ اگر آپ چائے لینا پسند کرتے ہیں چائے کے ساتھ پراتھے اور کیمے کے تو کیا ہی مجھے اگر آپ دہی کھانا چاہتے ہیں تو آپ دہی بھی اس میں لے سکتے ہیں تو تب اچھے سے ہمارا گرم ہو چکا آپ اس پہ ایڈ کر دوں گی پراتھے جو میں نے بیل لیے ہیں اتنے ہمارے پراتھے ہو رہے ہیں ہم دوسرا اس کا پیڑا تیار کر لیتے ہیں ایک سائٹ سے ہمارا سکھ چکا میں نے اسے پلٹ دیا ہے اس پر سوکھا آٹا ہم لگا کے تب بنائیں گے دیکھ سکتے ہیں دوسرا سائٹ سے ہمارا پراتھا سکھ چکا میں اس پہ تیل لگا لوں گی اب دوسرا سائٹ چینج کر لیے میں نے دوسرا سائٹ پہ ہم تیل لگا لیں گے تو چمچ سے آپ لگاتے ہیں تو آپ کے پراتھے کافی اچھے سکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ کتے اچھے سا ہمارے پراتھے سکھ چکے ہیں تو میں اس کی فلیم جو ہے لو کر دوں گے اب لو فلیم پہ میں اسے سکھنے دوں گی کیونکہ کیمہ ہے ہمارا اچھے سے پکنا چاہیے تو فلیم جو ہے میں نے لو کر دی لو فلیم پہ سے ہم اچھے سے سکھنے دیں گے اب دوسرا ہم اتنے کر لیتے ہیں تیار یہ ہم نے اس کی کٹوری سی بنا لی ہے اس میں ہم اس کی جو فیلنگ ہے وہ کر دیں گے کیمہ ایٹ کر دیں گے اور اس طرح کے سام ہم اس کا موہ بند کرتے جائیں گے اور اس طرح کے سام ہم نے رکھ لیں گے ہتھیلی پہ تیز ہلکا سا ہم پریس کر دیں گے اس کو دے سکتے ہیں ہمارے پٹینی ہیں اب سکھا آٹا لگائیں گے اور بیل لیں گے تو یہ پراتھے بھی ہمارے اچھے سے سکھ چکے ہیں لو فلیم پہ اتنے ہم اس کی تھوڑا سا ہاتھ سے بڑھا لیتے ہیں اس سے ہمارے پراتھے جلدی بن جاتے ہیں اور فڑتے بھی نہیں ہیں ایک بار میں سکھا آٹا اور لگا لوں گے اب ہم بیل لیں گے یہ پراتھا بلکل اچھے سے سکھ چکا ہے لو فلیم پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پراتھے ایک تیار ہے اسی طرح کے سامنے سارے پراتھے تیار کر لوں گے میں ایک پراتھا اور آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں دیکھ سکتے ہیں بلکل آرام سے بلتے ہیں جرا سبھی آپ کو ٹینشن نہیں ہونے کی کیسے ہوگا اب میں پراتھوں کے اس پر ڈال دوں گی اور فلیم جو میں نے ہائی کر لی ہے اس نے ہمارے پراتھا ہو رہے ہیں ہم دوسرے پراتھے کی تیاری کر لیتے ہیں اس سے آپ کے پراتھے جلدی بن جاتے ہیں اور ٹیم بھی کم لگتا ہے جیسے تیس طرح قسم کٹوری بنا لیں گے ہم سائیڈ چینج کر دوں گے ایک طرف ہمارے پراتھ ہو رہے ہیں ایک طرف ہم تیاری کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جلدی سے کام پورا ہو جائے تو اب ہمارے پراتھے بھی اچھے سے سیکھ چکے ہیں اب میں اس پر تیل لگا لوں گی اگر آپ سرسو کا تیل لگاتے ہیں تو آپ اچھی بات ہے اگر آپ ریفائنڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ریفائنڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ ڈال دگی یا دیسیگی میں بھی بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ہیں آپ بنا سکتے ہیں تو میرے گھر میں سب کو سرسو کا تیل میں پراتھے سب کو اچھے لگتے ہیں ہم سائٹ چینج کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھے سا ہمارے پراتے کیسے پھولے پھولے سے بن رہے ہیں ایسے ہی آپ کے بھی بنیں گے اگر آپ اس ٹریک کو پھولو کرتے ہیں تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اسی طرح کے ساتھ ہمارے پراتے سک رہے ہیں ہم دوسرے پراتے کی تیاری کر لیتے تو اب ایسے ہم سارے پراتے تیار کر لیں گے یہ سارے پراتے میں نے تیار کر لیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے چائے کیونکہ بارس ہو رہی ہے کافی اچھا موسم ہے تو میں آپ کو ایک توڑ کے رکھاتے ہیں اندر سے کتے اچھے پراتے سے ہی پراتے نظر آ رہے ہیں دے سکتے ہیں کافی اچھی خوشبو آ رہی ہے پراتے کی مجھے آ رہے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جس سے کی میری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی کومنٹس میں جو بتائے گا لائک شیئر کیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ نیا اور چٹ پٹا لے کے اگر آپ اس ریسپی کو دہی کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتے ہیں تو میں نے چائے کے ساتھ انجوئی کیا آپ دہی کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتے ہیں چٹنی ہے چٹنی کے ساتھ بھی انجوئی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں کچھ نیا اور چٹ پٹا لے کے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا